اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک یوٹیب چینل عدیل انفو بی کے فورٹی پائی آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہے محمد وسیم اسلام علیکم وسیم بھائی کیسے ہیں والیکم سلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سیاست کا محول ہے کیونکہ الیکشن قریب ہیں تو آج ہم آپ سے بھی سیاست کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے تو ساب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے وسیم بھائی میرا کہ اس مردبہ پاکستان کا وزیر آدم کون بنے گا عدیل بھائی نواز شریف ہی انڈر پرسنٹ ملک کے وزیر آدم ہوں گے لیکن کس طرح بنے گی انہوں نے ملک کے لیے ایسا کیا کیا ہے جو وہ اس مردبہ بھی پاکستان کے وزیر آدم بن سکتے ہیں دیل بھائی دیکھیں ملک کے لیے سب کچھ تو میام امامہ نواز شریف نے کیا ہے تلیم دیکھ لیں صحت دیکھ لیں موٹرویز دیکھ لیں پاکستان کو سب سے بڑا جو توفہ دیا ہے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا ہے میام امامہ نواز شریف نے اور اس ملک کو چاہیے کہ امامہ نواز شریف سے آپ نے کہا کہ نواز شریف نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے تو دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک یا قوم ترقی کر سکتے ہیں وہ ہے تلیم اور صحت تلیم اور صحت کے شعبے میں نواز شریف نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا یہ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں آپ کو پتا ہے نا عزیل بھائی صحت کے لیے بھی اور تلیم کے لیے بھی جو ہے نا اس میام امامہ نواز شریف نے بہت کام کی ہے یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی صحت کے لیے میام امامہ نواز شریف نے کام نہیں کیا یہ کارڈ جو دوزار دسمبر دوزار پندرہ اکتری دسمبر کو میام امامہ نواز شریف پروجیکٹ کا استطاع کیا تھا اور تقریباً بتیس لاکھ خاندان جو ہیں نا اس سے استفادہ حاصل کرنے والے تھے بتیس لاکھ خاندان اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے اور نو ارب روپے مجھے یہاں تک یاد ہے شروع میں اس کے لیے مختص کیے گئے تھے لیکن یہ تو کہا جاتا ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ عمران خان کا منصوبہ تھا انصاف صحت کارڈ پروگرام کے نام سے تو اس کے بارے میں آپ کیا گئتے ہیں یہ تو بعد میں دو تا اٹھارہ کے بعد دیل بھائی اس کارڈ پر ڈیٹنگ کی گئی اور ڈیٹنگ کر کے اس کو انصاف پروگرام کا نام دیا گیا شاید اس کارڈ کو لیکن یہ دیکھیں یہ میام امنواز شریف نے پاکستان صحت کارڈ نام رکھا ہے اس کو نون لیگ صحت کارڈ نہیں رکھا بلکہ یہ اگر وہ بھی چاہتا تو نون لیگ صحت کارڈ رکھ سکتا تھا لیکن وہ قوم کے لیے کام کرتا ہے اس نے پاکستان صحت کارڈ رکھا ہے پاکستان کا نام دیا گریبوں کے لیے بہت بڑا بہت بڑا پرجیکٹ دیا تھا اور اس کی ڈیٹ پتہ بھی دیل بھی چیک کر لیں دو ہزار کس تک ہی ہے یہ دو ہزار کس تک قوم استعمال کرنے والی تھی اور بعد میں ڈیٹنگ کر کے اس کو انصاف پروگرام کا نام دیا گیا بات کریں عمران خان بہت تنقید کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو شروع کیا گیا تھا اس پر بھی انہوں نے تنقید کی تھی کہ پیپر پارٹی والوں نے اپنی ایک رہنما کا نام رکھ دیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن خود انہوں نے انصاف صحت کارڈ رکھا تھا پروگرام کا نام تو یہ بھی ایک غلط بات ہے لیکن اس کے بعد تعلیم کے بارے میں انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل سے بتایا تعلیم کے مطلب یہ دیل بھئی آپ کو پتا ہے انہوں نے سٹوڈنٹ کو بہت سکولرشپ کتابیں اور بلکل فری اینڈ دے دیا تھا سکول میں بچوں کو کوئی فیس وغیرہ نہیں تھی گورنمنٹ سکول میں اور جو جتنے بھی پرائیویٹ سکول تھے انہوں میں اس میں بھی فیسوں میں کمی کی گئی محمد شباہ شریف کے دور میں اور یہ بہت بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں یہ ایک لیپ ٹاپ ہے یہ اپنے کے درزے لیے ہے یہ بھی پرائیویٹسٹر لیپ ٹاپ سکین تھے اسی کی وجہ سے ملاتا جی تو یہ بھی محمد شباہ شریف اور محمد شباہ شریف کی بدولتی سٹوڈنٹ کو ملے ہیں اتنی بڑا آج تو ایک موبیل کو ہی نہیں دیتا آپ کو تو اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیا ہے محمد شباہ شریف نے تو آپ کے مطابق کون وزیراعظم بنے گا آپ کے مطابق جو وزیراعظم بننا چاہتا ہے اور آپ بھی ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں